ابھی ویڈیش ڈالر پہ جاتے تھے تو جہاز میں ویڈیش پترکار جو ہیں بھر کے جاتے تھے اس میں کوئی ٹکٹ نہیں لگتی تھی وہ ضائع سی بات ہے جہاز اب خالی جاتا ہے اس سمیں بہت سارے پترکار جاتے تھے ڈیڑھ سو سو ڈیڑھ سو پترکار جاتے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا جو اب نہیں ہوتا کہ جب آپ جہاز میں جاتے تھے اور اس کے بعد ویمان میں آپ کو پوری خاتل داری ہوتی تھی اور جب آپ اپنے ہوتل کے روم میں پہنچتے تھے دروازہ کھولتے ہی آپ کی ٹیبل پر ایک بلیک لیول کی بوٹل رکھی جاتی تھی ویڈیش منترالے کے سو جن میں سے وہ آپ کو گفت دی جاتی تھی پترکاروں کیونکہ یہ ویڈیش منترالے کے سو جن میں سے آپ کو بلیک لیول مل رہی ہے اس کے بعد ایک میڈیا سینٹر کھولتا تھا اس میڈیا سینٹر میں کمپیوٹرز ہوتے تھے اور تمام فونز ہوتے تھے کہ آپ اس میں اپنے ریپورٹنگ کر پائیں اس میڈیا سینٹر میں چوبیس گھنٹے کا میڈیا سینٹر ہوتا تھا اس میں آپ کو جو دنیا کی من پسند ڈش ہیں وہ آپ کو کھانے کے لیے ملتی تھی اور چوبیس گھنٹے بار کھولا رہتا تھا جہاں پر بیئرز اور دنیا کی مہنگی سے مہنگی شراب ہاں اپلاپ ہوتی تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پترکار پہلے پیتے بھی تھے اور اس کے بعد جب وہ اپنے ہوتل کے روم میں جاتے تھے تو ایسے بیئر کے کین اٹھاتے تھے اور اپنے روم میں لے جاتے تھے پیک کرا کے دستان لاتے تھے اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے واپسی آتے تھے تو واپسی میں جب آپ بیمان میں بیٹھتے تھے تو پھر آپ کو ایک بلیک لیول کی بوٹل گیپٹ کی جاتی تھی یہ سب کچھ ہوتا تھا جب اٹر جی بھی تھے مل مون سنگی بھی تھے لیکن پچھلے پانچ سالوں میں کیا پریورتان آیا آپ کوئی بلیک لیول کی بوٹل دیے دیتا آپ جو میڈیا سنٹر کھلتا ہے وہاں چائے ہوتی ہے بسکٹ ہوتے اور کچھ نہیں ہو اور دوسری بات آپ بیمان میں آئے ہوتل میں جائے کچھ نہیں آپ کو ملے گا آپ اپنا کام کرنے آئے کام کرنے آئے ایک چیز اور ہوئی اس کی علیہ میں کہوں گا کہ تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے پتھرگاروں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے جب مدنش دورے میں جاتے تھے تو اٹل جی تھوڑا مست مولا قسم کے آدمی تھے تو اٹل جی ایک دن کہتے تھے آج میں کوئی کام نہیں کروں گا آج آرام کروں گا تو اس دن پتھرگاروں کو بھی موج لگ جاتی تھی وہ کہتے تھے چلو آپ لندن آئے تو لندن گھوم لیتے ہیں تو نکل جاتے تھے گھومنے کے لئے ویدیش منترالے گاڑی واری پروائی کر دیتا تھا مرمون سنگھ جی کے ساتھ تھا کہ وہ صبح ایک پروگرام کرتے تھے اس کے بعد شام خالی ہوتی تھی تو شام کو گھومنے نکل جاؤ اب شام کو کرا صبح خالی صبح آپ گھومنے نکل جاؤ اب موڈی جی جب سے آیا نو وجے ان کا پہلا پروگرام شروع ہوتا ہے اور آپ کو نو وجے ان کا دوسرا پروگرام قتم ہوتا ہے یہاں تک ہوا کی مطلب ہم لوگ سن فنسز کو گئے تھے وہاں نے کھانا کھانے کو نہیں پلا کیونکہ ریسٹورنٹ بند ہو گئے تھے تو یہ حالت تھی کیونکہ جب نو ساڑے نو وجے ان کا پروگرام قتم ہوا تو یہ جو ایک پریورتن آیا ہے یہ جو جنگکٹس ہوتے تھے پترکاروں کو جو جنگکٹس دیے جاتے تھے فری کے ٹرپ دیے جاتے تھے فری کی شراف پلائی جاتی تھی مہنگے مہنگے گفت دیے جاتے تھے یہ سب بند ہو گئے اور جن کے بند ہو گئے آج وہ کہتے ہیں موڈی اگر نا بابا نا دوبارہ موڈی نکلان تو ایسے بہت سے لوگ ہیں اور یہ لوگ فیک نیریکٹیو خڑے کرنے میں بہت استاد ہیں اور یہی لوگ فیک نیریکٹیو خڑے کر کے آپ کو برگلاتے بھی ہیں کہ دیکھئے یہ ہو رہا ہے دیش میں اگوشی تاپات کالا ہے دیش میں ایسا ہوا ہے لوگتن پر حملہ ہے اگر آپ کریں گے اگلے پانچ سال بعد چناؤ رہی ہوں گے دوہزار چودہ میں بھی یہی بولتے تھے کہ دوہزار چودہ میں اگر موڈی جیت جائیں گے تو اگلے چناؤ رہی ہوں گے اب دوہزار انیس میں پھر بولتے ہیں تیز بار تو چناؤ گے تو یہ فیک نیریکٹیو کھڑے کرنے والے استاد ہیں ان سے بچ کے رہی گا